تیرہ فروری کو دنیا بھر میں ریڈیو کا عالمی دن منایا جاتا ہے گو کے حالیہ دور میں تیز ترین انٹرنیٹ کی سہولت نے ابلاغ کے ذرائع میں انقلاب برپا کر لیا ہے لیکن باوجود اس کے اس تیز ترین ذریعہ ابلاغ پر کام کرنے کے لیے ریڈیو ہی ہے جس کو انڈرسری کہا جاتا ہے کیونکہ اس شعبے سے منسلک ماہرین کے مطابق ریڈیو نہ صرف لہروں کے ذریعے عوام سے رابطے میں رہنے کا ذریعہ ہے بلکہ ریڈیو اس شعبے سے متعلق افضائش بھی کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اگر ہم اپنے اطراف میں ہی دیکھ لیں تو مختلف ذرائع بلاغ میں دسترس رکھنے والے افراد کا کہیں نہ کہیں تعلق ریڈیو یا اخبار سے ضرور ہوگا آپ سن رہے ہیں یونیٹڈ ٹی وی کی پاڈکاست ساویس اور میں ہوں سالار لطیف قدیم ادوار میں ٹیلی گراف نامی ایک ٹیکنالوجی ہوا کرتی تھی جس کے ذریعے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے تھے لیکن اٹھارہ سو ساٹھ میں کچھ سائنس دانوں نے ارادہ کیا کہ ریڈیو کی لہروں کو بروے کار لاتے ہوئے ایسی ٹیکنالوجی بنائی جا سکتی ہے جس میں تار کے بغیر باتچیت ممکن بن سکے چونکہ یہ ایک بالکل نیا خیال تھا جس کو پائے تقمیل تک پہنچانے کے لیے مختلف سائنس دانوں نے کوشش شروع کی جس کے باعث تجربوں میں متعدد دہائیاں لگ گئی اور بالاخر اٹھارہ سو نوے کی وسط میں گگلیو میرکونی نامی ایک سائنس دان نے برقی لہروں کے ذریعے پہلی مرتبہ اس طرح کا کامیاب تجربہ کر لیا 23 دسمبر 1900 کو کینیڈا کے سائنس دان ریگنلینڈ فیسنڈن نے اسی طرح کا کامیاب تجربہ کیا لیکن اس مرتبہ ان کی کامیابی یہ تھی کہ تار کے بغیر لہروں کے ذریعے آواز کی منتقلی ایک میل تک کے فاصلے تک ممکن بن سکی تھی جبکہ چھ برس کی مسلسل محنت کے بعد 1906 میں کرسمس کے موقع پر اسی سائنس دان نے پہلی مرتبہ پبلک وائرلیس بروڈکاسٹ کا کامیاب تجربہ کیا جس کے بعد ریڈیو کی یہ ٹیکنالوجی دنیا میں پروان چڑھنے لگی اس طرح ریڈیو کو ایجاد کرنے کا زیادہ تر سہرا گگلیو میرکونی اور ریگنلن فیسنڈن کو ہی جاتا ہے ان دنوں چونکہ یہ ایک بہت بڑی پیشرفت تھی جس سے آواز کا لہروں کے ذریعے سفر ممکن بنا تھا اس لیے 1910 تک دنیا بھر کے مختلف ممالک میں ریڈیو کو بقاعدہ طور پر ابلاق کے ذریعے کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا جبکہ پاکستان میں ریڈیو کا قیام شاید واحد اہم سنگ میل ہے جس کے تحت پاکستان کی آزادی کا اعلان کیا گیا تھا 13 آگست 1947 کو رات 11 بچ کر 69 منٹ پر لاہور سے مصطفی حمدانی نے اردو اور انگریزی جبکہ پشاور سے عبداللہ جان مغموم نے پشتوں میں اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسلام علیکم پاکستان بروڈکاسٹنگ سرویس ہم لاہور سے بول رہے ہیں 13 اور 14 آگست سن 1947 کی درمیانی شب 12 بجے ہیں طلوع صبح آزادی پاکستان سمیت دنیا بھر میں ریڈیو کو ابلاق کا اہم ترین ذریعہ سمجھا جاتا ہے جس کے تحت حکومتیں اپنے ملک کی عوام کے ساتھ رابطہ رکھتی تھی اور ریڈیو کو ریاست کی زبان بھی کہا جاتا ہے ماضی کے ان ادوار میں ریڈیو کی اہمیت کا اندازہ جاننے کے لیے اس صورتحال کا موازنہ آج کے دور میں سیکیورٹی کی پیش نظر ملک میں بند ہونے والی نیٹورک کی صورتحال سے کیا جا سکتا ہے جب ایسی صورتحال میں دنیا ایک دوسرے سے کٹ جاتی ہے اسی طرح حکومتی سطح پر معاملات آگاہی اور دیگر معلومات عوام تک پہنچانے کا واحد ذریعہ ریڈیو ہی ہوا کرتا تھا چونکہ ریڈیو ریاست کی زبان ہوتی تھی جس کے باعث اس کی نگرانی بھی ریاست کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی اور ابھی بھی ایسا ہی ہوتا ہے اسی لیے ریڈیو پر کام کرنے والے ملازمین کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس زیادہ ہوتا ہے جس کے باعث وہ اپنی زبان و بیان لہجے ادائیگی اور لغت پر دسترس حاصل کرنے کے لیے خصوصی طور پر دھیان مرکوز کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان افراد کی پیشاورانہ نشو نمہ بہتر انداز میں ہوتی ہے جبکہ اس کے بارخص ریڈیو یا اخبار کے علاوہ ان شعبوں سے وابستہ افراد خواہ کسی بھی منزل پر پہنچ جائیں لیکن ان کے زبان و بیان لہجے ادائیگی اور لغت میں کہیں نہ کہیں کوئی خلا محسوس ضرور ہوتی ہے یہ ریڈیو کی ہی ٹیکنالوجی کی دور اندیش اثرات کا سمر ہے کہ ان دنوں جب انٹرنیٹ پر ویڈیو کنٹنٹ کا رجحان زیادہ بڑھ گیا ہے تو اس صورت میں ویڈیوز دیکھنے کا وقت بچاتے ہوئے ویب سائٹ کا استعمال قائم رکھنے کے لیے پوڈکا سروس مقبول ہونے لگے ہے جس میں ویڈیو کی شکل میں آڈیو فارمیٹ میں پروگرام سنے جا سکتے ہیں اور اسی پوڈکاست کی مثال یہ ویڈیو ہے جو یونائٹڈ ٹی وی کی پوڈکاست سروس کے تحت آپ کی سماتوں تک پہنچ رہی ہے مزید پوڈکاست ویڈیوز اور معلوماتی مواد کے لیے یونائٹڈ ٹی وی کو سبسکرائب کریں فیس بک پیج لائک کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں